مجھے خیال آرہا تھا توہینِ رسالت پر کتنے جلوس نکلے یہ ایک ایمان کا مظہر ہے اگرچہ اس کو سیاسی لوگوں نے اس کا نفع اٹھا لیا توڑ پھوڑ جلاو گھیراؤ یہ تو کوئی ناموسِ رسالت کا تقاضی نہیں ہے یہ تو شرنگیزی ہے یہ تو شورش پسندی ہے اپنی گھروں کو آگ لگا دینا غریب لوگوں کو مرسائیکل جلا دینا بسوں کو آگ لگا دینا یہ تو سیاسی لوگوں کے حق وہ ہاتھ میں آگیا لوگوں کا جذبہ نوجوانوں کا جذبہ لیکن میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو ازان پر پچانوے لوگ نماز پرنے نہیں آتے یہ گستاخی رسول نہیں ہو رہی میرے نبی نے تئیس ورس عمل سے دکھایا قول سے دکھایا جولت قررت عین فی الصلاہ میری آنکھوں کی چھندک ہے نماز آنکھوں کی چھندک جولت قررت عینی میری آنکھوں کی چھندک ہے نماز ازان دے اقامت کیا اور مجھے راحت پہنچا میں نماز پڑھوں مجھے راحت پہنچا الجفا کل الجفا ظالم بڑا ظلم ہے کیا؟ النفاق کل النفاق منافقت کی انتہا ظلم کی انتہا کیا ہے؟ کیا ہے یا رسول اللہ؟ قَالَ مَنْ سَمِعَنْ نِدَا فَلَمْ يُجِدْ جس نے آزان سنی اور نماز کے لیے نہ اٹھا یہ بڑا ظالم ہے یہ بہت بڑا ظالم ہے تو ایسے ظالموں سے گلستان کالینی بھری پڑی ہے فیصلہ باد لاہور کراچی ملتان سندھ پنجاب بلوچستان سرحد بھرے پڑے ہیں سو میں مشکل سے دس آدمی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں نوی آدمی آزان سن کے مسجد کی طرف نہ اٹھے مسلے کی طرف نہ اٹھے انہوں نے کون سے عشق رسول کا حق ادا کیا ہے یہ تو بڑے گستا کے رسول ہیں کہ جنہوں نے اپنے محبوب کی آخری وسیعت بھی سنی ہوئی ہے کہ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا تھا السلاح آخری وقت جانے کا پوچھ کا اعلان ہو چکا ہے اور چند لمحات ہیں ان لمحات میں آپ نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی دو باتیں السلاح وما یا ملکت ایمانکم میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا غلام غریب فقیر مسکین بیوہ آجز کمزور ضعیب ان کے اوپر زیادتی نہ کرنا ظلم نہ کرنا زبان کے تیر نہ چلانا ہاتھ نہ اٹھانا تو کیا ہوا دونوں نصیحتوں پہ کیا عمل ہوا نوے فیصد نماز چھوڑ گئے دس فیصد پڑتے ہیں پر اگلی نصیحت پر تو کوئی بھی نہیں نظر آتھا سو میں سو گالیاں نکالتے ہیں سو آدمی سو کے سو اپنے نوکر کو گالیاں نکالتے ہیں گھر کی خادمہ کو عورتیں گالیاں دیکھتے ہیں مالک غیوروں کو گالیاں دیکھتے ہیں سیلمینوں کو گالیاں دیکھتے ہیں مزدوروں کو گالیاں دیکھتے ہیں یا ملوں والے یا ملوں والے اپنے مزدوروں کی تنخواہ میں روک لکھتے ہیں یہ ظلم و ستم ظلم پیہم دو نصیحتیں دونوں کو تار تار کر دیا اس پر تو تم نے جلوس کوئی نہ نکالے اس پر تو کوئی بھی سیاسی لیڈر کو پریشانی نہ ہوئی نہ کسی دینی لیڈر کو پریشانی ہوئی کہ سارا ہی مرد اور ایک سارے کا سارا آوائی دوسری نصیحت کو ٹھکڑا چکا ہے ہر طاقتور کمزور کو گالی دے رہا ہے ہر مالک مزدور کو گالی دے رہا ہے سو فیصد میں سب کو نہیں جائنتا مجھے حالات ملتے ہیں کوئی ہوں گے لیکن اکثر مل والے مزدوروں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کی تنہائیں روکتے ہیں ان کے حقوق سے انہیں محروم کرتے ہیں یہ کونسا عشق رسول ہے یہ کونسی عاشقی ہے آپ نے کہا زکاة دو قرآن بولا زکاة دو قرآن میں دس دفعہ اقیم السلا و آت الزکا اکٹھا آیا ہے اقیم السلا و آت الزکا دس دفعہ اکٹھا آیا ہے اور بیاسی دفعہ زکاة کا ذکر قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا بیاسی دفعہ سو میں ایک آدمی مشکل سے زکاة دینے والا ہے سو میں ایک بھی نہیں ہے کوئی ہزار میں جا کر ایک آدمی ہے جو زکاة دیتا ہے نو سو ننانوے اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں جو اللہ دیتا ہے سارا اندر یہ سب گستافی نہیں تو اور کیا ہے میرے اللہ نے عورس میرے اللہ نے کہا عورس سے چھپ جا اپنے وجود کو چھپا وہ زینت بن کے باہر آئی یہ کونسا عشق رسول ہے کیا یہ گستافی نہیں ہے ایک ایک حکم دیکھو میں تو ایک ایک بزار میں سوارے بازار میں بانوں کی دکانیں کھلیں ہیں اور جو ایک کہ جوہ حکومت بھی چلا رہی عوام بھی چل رہے اور وہ نمبر خرید کے دعائیں مانگ رہے یا اللہ میرا نمبر نکال دیں میرا نمبر نکال دیں کونسا عشق رسول ہے موسیقی کی محفلیں ننگے ناک سکرین پر ماؤں کو زلیل و خوار کیا باپ کا گریبان پکڑا دفتر میں برچنے والا افسر بددیانت ہو گیا عدل لینے کے لئے بھی مظلوم کو گھر بیشنا پڑے وہ ملک کیسے قائم ہے وہ امت کیسے قائم ہے جہاں وکیل جھوٹا کیس لینے کے لئے تیار ہو شروع سے لے کر آخر تک اسے پتہ ہے میرا مواقل جھوٹا کیس لے کر آیا پھر بھی وہ لرنے کے لئے تیار جہاں جس دھرتی پہ یہ ہو رہا ہو ان کا عشق کیسا عشق ہے جہاں قاضی کے قلم کی بولی لگ رہی ہو قاضی کے قلم کو خریدا جا سکتا ہو جہاں قاضی کے قلم کو خرید و فروخت کے ساتھ معاملہ ٹھیک کیا جا سکتا ہو جہاں وکیل کا علم زانی کو پناہ دینے کے لئے فائل تیار کرنے کے لئے تیار ہو چکا ہو جس بازار کا تاجر جھوٹ بولنا شیوہ بنا چکا ہو وعدے سے کھر جانا اپنی فکرت بنا چکا ہو پیسے دبا لینا اپنا فن اور ہنر بنا چکا ہو وہ دیس کیوں قائم ہے کیسے قائم ہے آپ تشریف فرما تھے مسجد کی مغربی سائیڈ کی طرف جہاں جنازے پڑھ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتے پہ ہاتھ مارا اف اف کتنا سخت حکم آیا کتنا سخت حکم آیا کوئی بول نہ سکا کوئی پوچھ نہ سکا حیبت کی وجہ سے ایک دن گزر گیا اگلے دن محمد بن عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کل آپ کہہ رہے تھے بہت سخت حکم آیا ہے کیا آیا ہے تو آپ نے فرمایا جبریل نے آکے بتایا ہے کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو پھر زندہ کیا جائے پھر شہید ہو پھر زندہ کیا جائے دو دفعہ شہادت تو ایک ہی دفعہ کافی ہوتی ہے وہ دو دفعہ شہید کیا جائے اور اس کے ذمہ لوگوں کا مال ہے اور وہ لے کر شہید ہو گیا تو یہ جنت کی ہوا بھی نہیں سونگ سکتا یہ جنت کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا سارے بازار میں پیسہ دبا دینا پیسہ دبا لینا یہ فن بن گیا ہے پیسہ موجود ہوتا ہے لینے والا آیا ہوتا ہے کل آوے گئے جی آج کوئی نہیں کل آوے گئے ایک جھوٹ ایک ضلیم ایک خیانت کتنے پہ در پہ جرم کیے پہ در پہ اس سے بڑے گستا کے رسول کون ہوں گے ان سے بڑے رسول کی تعلیمات کا مزاق اڑانے والے کون ہوں گے موسیقی موسیقی